اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اصاف ڈیجٹل اور میں ہوں اینی خان آپ مجھے بین نیوز پر دیکھتے ہیں آج ہم کچھ بات کریں گے بلوچستان نسنگ پرسنز کی ایشیوز کیوں پر بلوچستان کا تھوڑا سا ملے وقوع پہ ہم پہلے بات کر لیں نباب صاحب تھے نائنٹین فورٹی سیون کے اندر جب پاکستان اور انڈیا اس ٹائم پہ ہندوستان تھا اس کو الگ کرنے کی بات ہی کی گئیں تو سب سے پہلے میر احمد یار خان تھے جنہوں نے پاکستان سے الہاق ککا بار اگست نائنٹین فورٹی سیون کو بلوچستان کو انڈیپینڈنٹ سٹیٹ قرار دے دیا گیا تھا لیکن نباب احمد یار خان نے قائد آزم حمد علی جنیاء کے ساتھ ان کے ملاقات ہوئی اور انہوں نے پاکستان کے ساتھ الہاق کا فیصلہ کیا اور شروع دن سے ہی یعنی چودہ اگست انیس سو سینتالیس سے بلوچستان پاکستان کا حصہ بنا اور پاکستان جو ہے وہ مورسے وجود میں آیا ڈیکلیئر پاکستان کو انہوں نے کچھ دیر بعد کیا لیکن پاکستان کا وہ حصہ جو تھا وہ اس کو شمار کیا جانے لگا بلوچستان کا محلے وقوع کیونکہ بلوچستان کا بارڈر ایران کے ساتھ بھی لگتا ہے گوادر کی وجہ سے سمندری راستہ بھی ہے اور سویچ یونین کو اگر بات کی جائے تو سویچ یونین کا مین ٹارگٹ تھا اگر تھوڑا سا ایٹیز میں چلے جائیں نائٹیز میں چلے جائیں تو سویچ یونین کا مین ٹارگٹ بلوچستان تھا سویچ یونین کی جو کہ رشیا کے ایک تھی ارگنیزیشن ان کا مین مقصد تھا پاکستان کے گرم پانیوں تک رسائی کرنا تو افغانستان سے ہوتے ہوا یہ پورا روٹ بنا تھا اور اس نے آنا تھا گوادر تک لیکن اس ٹائم پہ اس کو شکست دی گئی پاکستان کی آرمی کے جانب سے افغانستان تک سویچ یونین کو محدود کر دیا گیا اور پھر سویچ یونین جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوگی اور رشیا کے جتنے آج حصے ہیں وہ آج ہم دیکھ رہے ہیں تو بلوچستان ابھی سے نہیں شروع سے ہی تمام جو خطے کی بڑی طاقتیں ہیں ان کا مرکز رہا ہے اہم وجہ بلوچستان کی گوادر ہے گرم پانی ہے اس کی کیونکہ بلوچستان واحد بندرگاہ ہے جس کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے قدرتی طور پر وہ ایسی بنی ہوئے کہ تمام جہاز جو ہے وہ ننگر انداز وہاں پہ ہو سکتے ہیں دوسرا بلوچستان کے اندر منرلز بہت زیادہ ہے مادنیات بہت زیادہ ہیں وہاں پہ کوئلہ بہت ہے سونے کے بڑے زخار ہیں جس کو ابھی حالیہ حکومت نے ریکوڈک منصوبے کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا ہمارے سامنے آیا کہ پاکستانی حکومت جو ہے وہ ریکوڈک کا منصوبہ ابھی کسی ملک کو دینے جاری ہے ترکی کے ساتھ ابھی فائنلائز ہوئے ہیں پاکستان کی کچھ چیزیں لیکن اس پر تحال ابھی کام شروع نہیں ہوا لیکن جب ریکوڈک پر کام شروع ہو جائے گا اور ان وسائل کو یوٹیلائز کیا جائے گا تو بلوچستان صرف اکیلہ بلوچستان پورے پاکستان کی اکانومی کو سٹرونگ کر دے گا اور پورے ملک کی تقدیر بدل دے گا اس لئے پیشے دنوں جو ہے وہ نعرہ یہ لگا کہ بلوچستان پورے ملک کی تقدیر بدلے گا جب بلوچستان ترقی کرے تو ہمارے جتنے دشمن ملک ہیں ہم نام لیتے ہیں انڈیا کا اسرائل کا امریکہ کا ہم نام لیتے ہیں تو پاکستان کی ترقی کسی صورت بھی اس پورے خرطے کو برداشت نہیں ہے چاہے وہ ایشیا کی طاقتیں ہوں یا وہ یورپ کی طاقتیں ہوں ان کو پاکستان کی یہ ترقی برداشت نہیں ہے بلوچستان بہت بڑا علاقہ ہے اور وہاں پہ عبادی بہت کم ہے دور دراز علاقے دو دو تین تین گھروں پر مشتمل ہیں مختلف گاؤں جس کی وجہ سے پسماند کی بھی وہاں پہ بہت زیادہ ہے اور ریاست پاکستان اس بات کو تسلیم کر رہی ہے کہ بلوچستان ایک بہت پسماندہ علاقہ ہے وہاں پر ہر گھر کے اندر آپ کو سہولتیں سہولیات پہنچانے میں مشکلات کا سامنا ہے لیکن ابھی پاکستان فورسز کی جالب سے بھی مختلف سکولز بنایا جا رہے ہیں روڈ کا نظام بہتر کیا جا رہا ہے سی پے کی وجہ سے گوادر کو ویسے بھی ترقی بھی جائے گی کیونکہ وہاں سے جب انٹرنیشنل ٹریڈ روٹ گزرے گا تو بلوچستان کی جو عوامد ہیں اس کو یوٹیلائز کر سکتی ہیں وہ ٹریڈ کر سکتی ہیں جو سمال بزنس اونرز ہیں وہاں پہ ان کو مزید بوسٹ اس طریقے سے بھیل سکتا ہے مسنگ پرسنز کا آج ہم نے ٹاپک چوز کیا ہے مسنگ پرسنز پہ بات کریں تو بہت سیریس ایشو ہے پاکستان کی عدالتیں بھی اس کیوں پر اب اہم فیصلے کر رہی ہیں آج بھی ایک کیس سمال کے لیے ہے مسنگ پرسنز کا غیر قانونی ابڈکشنز کا غیر قانونی لاپتہ افراد کا کیس لیکن اسلامباد کے اندر ایک خاتون ہے ڈاکٹر مہرنگ بلوچ بلوچ جہدی کے نام سے وہ مارچ کرتی ہوئی آئی ہیں کوئٹا سے مختلف علاقوں سے گزرتے ہو پنجاب سے گزری ہیں اور پھر اب ان کا دھنہ اسلامباد کے اندر موجود ہے ایک ماہ سے زائد کا وقت گزر چکا ہے وہ اسلامباد پریس کلپ کے سامنے دھرنا دی ہوئے ہیں جس میں کافی تعداد میں بلوچ خواتین ہیں بچے ہیں مرد ہیں ڈیلی شام کو اسلامباد کا خاص طبقہ جو کہ ان کے ساتھ اظہاری جگجہتی کے لیے اسلامباد پریس کلپ کے باہر موجود ہوتا ہے ڈاکٹر مہرنگ بلوچ صاحبہ کا یہ کہنا ہے کہ حکومت نے ان سے مذاکرات نہیں کیے کمیٹیا بنا دی گئیں لیکن ان کے جو جائز مطالبات ہیں ان کو نہیں مانا جا رہا کل ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کیونکہ وہ ڈیلی پریس کانفرس کرتی ہیں سوشل میڈیا پہ بہت ان رہتی ہیں کوئی نہ کوئی خبر ان کی طرف سے آتی رہتی ہے پاکستان اور ایران کی جب کشیدگی بڑھی تو اس کے اندر بلوچ کا ایک بڑا اہم رول سامنے آئے پچھلے تین دنوں سے یہی چیز ڈسکس ہو رہی ہے جب ایران نے پاکستان میں فضائی حدود کی خلاف ورزی کی اور ایران کا یہ کہنا تھا کہ جیش عدل کے ٹیررس کا یہ گروپ تھا جس کے پر اٹیک کی گیا اور اس کے نتیجے میں دو ماسوم بچے شہید ہوئے اور تین بچے جو ہے وہ زخمی بھی ہو چکے ان کی تصاویر بھی آپ نے دیکھی پھر پاکستان کی طرف سے جوابی کاروائی کی گئی کل صبح اور جو بی ایل ایف کے اہم کبارڈرز موجود تھے ایران کے اندر اور ان کی فیملیز کے ساتھ وہ رہائش وزیر تھے ان کو نشانہ بنایا گیا ایران کے وزیر خارجہ کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کہ جو پاکستان نے جہاں پہ کیونکہ ایران کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی ہے تو اسی کوئی اسی طرح کوٹ کریں گے ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ پاکستان نے بھی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی لیکن جن کو مارا گیا وہ ان میں سات لوگ فارنرز تھے تو فارنرز کا مطلب ہے کہ وہ ایرانی شہری نہیں تھے وہ دہشتگرد تھے اور یقیناً ان کا تعلق بلوچ کبینوٹی سے ہوگا ڈاکٹر مہارنگ بلوچ صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ بلوچوں کو جو مارا گیا ہے ایران کے اندر ان کے لوائکین بھی لاپتہ افراد کے دھرنے میں موجود ہے یہ لائن تو چھوٹی ہے لیکن یہ بڑی امپورٹن لائن ہے جو ان کی طرح سے کہہ گئے کہ اس کا مطلب ہے کہ جو یہاں پہ لاپتہ افراد کے لوائکین بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے پیاروں کے تلاش کے لیے یہاں پہ ماں ہیں بہنیں ہماری بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اصل میں لاپتہ افراد کہاں پہ ہیں ان کے لحاظ سے تو وہ لاپتہ ہو چکے ہیں وہ گھروں سے جات چکے ہیں ان کا کوئی ٹیل فون اقرابتہ ان کے ساتھ نہیں ہے کسی قسم کا لیکن وہ ایران کے اندر موجود ہیں بی ایل اے کے جو سنٹرز ہیں جہاں پہ ٹریننگ دی جاتی ہے دہشتگردی کی وہاں پہ وہ ٹریننگ لے رہے ہیں اور وہاں پہ وہ موجود ہیں اس کا اقرار وہ خود کر چکی ہیں جب ان کی افراد کی لسٹ آئی تصابیر آئی سامنے آئی تو انہوں نے پیچان لیا ہوگا یقیناً کہ یہ تو ہمارے لوگ ہیں ہمارے جو یہاں پہ دھرنا دی ہوئے خواتین ہیں جو مرد ہیں یہ ان کے لباہکین ہیں تو مہارنگ بلوچ صاحبہ ایک طرف سے تو اکسپوز ہو چکی ہے کہ جو ریاست کے خلاف وہ پروپیگنڈا کرتی آ رہی ہیں پچھلے کئی ماہ سے تقریباً ڈیڑھ ماہ کا عرصہ ہو چکا ہے وہ مارچ پہ نکلی ہوئے ہیں مظلومیت کارڈ بھی کھیلا جا رہا ہے کہ ریاست ان سے بات نہیں کر رہی ریاست نے جب تھوڑا بہت تشدد کا جو ہے وہ راستہ اختیار کیا وارٹر کینن کا استعمال کیا گیا لاتھی چارڈ بھی ہے جو کہ یقیناً کسی ریاست کے اندر نہیں ہونا چاہیے لیکن مہارنگ بلوچ صاحبہ نے ایک مظلومیت کارڈ اس حوال سے کھیلا ہے کہ بلوچستان سے ہم خواتین سب آئیں ہیں لیکن ہمارے ساتھ ریاست پاکستان یا اسلامباد میں آ کے ہمارے ساتھ یہ کیا کیا تو ایک طرح سے تو وہ اکسپوز ہو چکی ہے کہ جو مسنگ پرسن جو بلوچی ہماری بہن ماں باپ جتے بھی ہیں جن کو مسنگ پرسن سمجھ کے بیٹھے ہیں وہ اصل میں مسنگ نہیں ہیں وہ دہشتگردوں کی کیمپوں کے اندر موجود ہے وہاں پہ دہشتگردی کی ٹریننگ کر رہے ہیں اس کا ثبوت ویڈیو بھی جو ہے وہ آپ دیکھ چکے ہوں گے ڈاکٹر مہارنگ بلوچ کی لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مسنگ پرسن کا جو مسئلہ ہے وہ بلوچستان کی یا پورے پاکستان کے اندر نہیں ہے یہ بڑا سیرین کسان ہے حکومت پاکستان بھی اس حوالے سے اہم کام کر رہی ہے کل نگران وفاقی وزیر بلوچستان جو ہیں انفارمیشن کے جو منسٹر ہیں جوان اچکزہی ان کی جانب سے بھی کہا گیا کہ جو مسنگ پرسن کا ایشو ہے اس حوالے سے کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے اور اس کے پر پراپر کام بھی کیا جا رہا ہے لیکن اس کو مہارنگ بلوچ کے ساتھ جوڑ دینا یہ زیادتی ہوگی مسنگ پرسن کے لوائیکین کے ساتھ لیکن وہ مسنگ کیوں ہوئے ان کی لیسٹ ریاست کے پاس موجود ہے پہلے ایک ہزار سے کچھ ڈیجٹ جو ہے وہ اوپر تھی لیکن ابھی ڈیر سو افراد ایسے ہیں جو کہ لا پتا ہیں ریاست اس حوال سے کنسن بھی شو کر رہی ہے لیکن کچھ بھی کہنا ابھی قبل از وقت ہوگا اس کے اوپر جب کمیٹی بنا دی گیا اور پراپر انویسٹیگیشن ہوگی تو اس کے بعد ہی سامنے آئے گا کہ ان افراد کو کہاں پہ لے کے جائے گیا اور یہ افراد کن کی اس وقت حراست میں ہیں کیونکہ بلوچستان کے اندر سردار اور وڈیرہ کلچر بھی بہت عام ہے ہم نے دیکھا کہ بگتی قبیلہ ہے وہاں پہ جو کہ پہلے کافی سارے لیبرز کو وہ لے کے اپنے جو کھیت تھے ان کے اندر کام کرواتا ہے اور اس کے بعد پھر جبری مشکت کا نام اس کو دیا گیا تو ابھی ریاست کو یہ دیکھنا ہے کہ کس جنڈے کے اوپر یہ جبری گمچودگیاں کی گئی ہیں اور اس کے آگے پیسلہ آنے کے بعد ہی اس کے نتائج دیکھے جا سکتے لیکن جبری گمچودگی جیسے سینئر جو سیریس کنسرن ہے اس کو ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کیا جا جو ڈراما اس کی طرف سے کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا اس دعا کے ساتھ افتدام کریں گے کیلہ پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے آسانیہ پیدا کریں